ایشین ٹریڈ ٹی وی میں خوشام دیگ آج آپ سے بات کی جائے گی پاکستان میں کچھے کے ڈھیل کب ہوگا کلین پاکستان صفائی نصف ایمان ہے ہم نے یہ جملہ بچپن سے انگینت بار سنا ہے لیکن کیا ہم نے اس پر ایمانداری سے کبھی عمل کیا سوچئے جی ہاں یہ سوال ہم سب کو خود سے کرنا چاہیے مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے شکریہ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً پانچ لاکھ سے زائد امات کچھے کے ڈھیل سے پہلی ہوئی بیمانیوں سے ہوتی ہیں پاکستان کے بڑے شہروں جن میں کراچی، لاہور، اسلامباد اور پشاور شامل ہیں ان دنوں بدترین مسئلہ کچھے کو مینج کرنے کا چل رہا ہے اگر ہم صرف کراچی کے شہر پر نظر ڈالیں تو روزانہ تقریباً نو ہزار ٹن کچھرا جمع ہوتا ہے جس کی کوئی مناسب بنصوبہ بندی نہیں جس کی وجہ سے بہت سارے علاقے جن میں ساحل سمندر بھی شامل ہے کچھے کے ڈھیل کی منظر کشی کرتے ہیں دوسرے ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان کا بھی ویسٹ مینجمنٹ سیکٹر بہت زیادہ معاشرتی، ثقافتی، قانونی اور اقتصادی مسائل کا شکار ہے کچھرا زیادہ جمع ہوتا ہے اور سہولیات کم ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم مسائل پر نمبر ایک یہاں کوئی مناسب ویسٹ مینجمنٹ کلیکشن سسٹم ابھی تک قائم نہیں ہو سکا نمبر دو یہاں پر کچھرا گلیوں میں پھینک دیا جاتا ہے نمبر تین مختلف اقسام کا کچھرا ایک ہی جگہ کٹھا کر دیا جاتا ہے نمبر چار بدقسمتی سے کوئی معقول جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ پروسس کیا جا سکے زیادہ در خالی پلوٹ میں کچھرا جلا دیا جاتا ہے شہر اس اہمیت سے نواقف ہیں کہ کچھرا کہاں اور کیسے پھینکا جائے جس کی وجہ سے محولیاتی اور عوامی صحت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کافی مہم چلائی جا رہی ہے کہ حکومت اس مسئلے کا جل سے جل دھل نکالے دیکھیں اب یہ مسئلہ کب حل ہوتا ہے بات اگر صفائی کی ہو تو ہم ساری ذمہ داری حکومت کے اداروں پر نہیں ڈال سکتے ہم سب کو بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرض ادا کرنا چاہیے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی کار میں بیٹھے کچھ کھا رہے ہیں اور خالی ہونے پر ریپر یا بوٹل ہم چلتی کار سے باہر پھینک دیتے ہیں جی ہاں ہم بلکل ایسا ہی کرتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسا کر رہے ہیں تو سوچئے کل کوئی ان کی اخلاقی اقدار کہاں جائیں گی ہمیں عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ جب بھی کچھائے کٹھا ہو اس کو ایک پراپر جگہ پر بین میں پھینکیں چلیے ایک میزر مغربی ممالک کے ویسٹ مانیجمنٹ سسٹم پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ بو کیسے اپنی جگہ ساف رکھتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے صفائی ستھرائی کے جو اصول قرآن و سنت میں مسلمانوں کو بتائے تھے وہ بغیر مسلموں نے افتیار کر لی ہیں اسی باعث ان کے اقبال کا ستارہ بھی چمک رہا ہے سبھی مغربی ممالک میں بچوں کو اول دن سے کچھر کا انتظام کرنے کی تربیت ملتی ہے اس تربیت کے تین بنیادی اصول ہوتے ہیں ریڈیوس ری یوز اینڈ ری سائیکل یعنی کورا کم سے کم پیتا کرو اسے دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرو یا پھر اسے بحفاظت ٹھکانے لگا دو حفاظت سے ٹھکانے لگانے کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ اس کچھرے کی ری سائیکلنگ سے نئی اشیاء بنتی ہیں اسی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں سڑکیں اور گنیاں صاف ستھری دکھائی دیتی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے جی تو ناظرین مغربی ملکوں میں ہر گھر میں کم از کم تین کورے دان یا بین ہوتے ہیں ایک میں نامیاتی اورگینک ویسٹ کچھرہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ ڈالی جاتی ہیں دوسرے میں کاغذ اور تیسے میں دیگر غیر نامیاتی ان آرگینک ویسٹ کورا مثلا پلاسٹک دھاتیں اور گلاس سیند بنتا ہے یہ کورے دان مقررہ جگہ رکھے ہوتے ہیں روزانہ مقامی حکومت کی گاری آتی ہے اور کچھرہ لے جاتی ہے کورا اگر بڑی جسامت کا ہو تو اسے کورے دانوں کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا ہے یوں پہلے شہری اپنی ذمہ داری ربھاتے ہیں اور پھر حکومت اپنا فرض انجام دیتی ہے ان دونوں کے تعاون آتال میل سے محول صاف ستھا رہتا ہے اور انسانی صحت کو بھی نقصان نہیں پہنچتا انسانی آبادی کا کچھرہ مقامی حکومت مخصوص مقامات پر جمع کرتی ہے وہاں حکومتی کارندے کچھرے کی درجہ بندی کرتے ہیں بعض نامیاتی کچھرہ خات بنانے والے کارخانوں کا رکھ کرتا ہے بکیا بجلی گھروں میں جل کر بجلی بناتا ہے ان آرگینک کچھرے کو بھی اس کی اکارڈنگ بھی کلاسیفائی کیا جاتا ہے پلاسٹک، گلاس، کارڈ بورڈ، کاغلز اور دھاتیں علیدہ کر کے ری سائیکلنگ کارخانوں میں بھیج دی جاتی ہیں یہ کارخانیں انہیں مختلف پروسس یعنی مرحلوں سے گزار کر آخر کار ان سے نئی اشیاں بناتی ہیں مغربی ممالک ویس مانیجمنٹ کرنے میں ماہر اور تجربہ کار ہو چکے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عوام نے بھی ان سے بھرپور تعاون کیا ہے اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بیشتر مغربی ممالک اپنا اکثر کچھرہ دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں اتنا کڑا بھی نہیں بچتا کہ اسے زیر زمین دفن کیا جا سکے جو کچھرہ بلکل ناکارہ ہو مغربی ممقامی حکومتیں اسے آبادی سے باہر مقصود مقامات پر زمین میں دواتی ہیں یہ مقام لینڈ فلس سائٹ کہلاتا ہے ہار یہ ہے کہ سویڈن، ڈینمار، سویزر لینڈ اور دیگر یورپی ممالک بیرونے ملکوں سے نامیاتی اور غیر نامیاتی کچھرہ منگواتے ہیں تاکہ اس سے استعمال کے قابل بنا کر اپنی ضرورت پوری کر سکیں بکوش آئر مشک کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مغربی ممالک کے یہی طور طریقے اپنا کر ہم اپنا ملک ساپ کر سکتے ہیں ہمیں بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے دیکھتے رہے یہ ایشین ٹریڈ ٹی وی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پروگرام سچ تو یہ ہے لے کر جس میں مختلف سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا جائے گا شکریہ موسیقی